آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دلائی والی اور انیس سو ساتھ میں اسے لکھا تھا بنگ مہلہ نے میں ہوں نیتن سکھیجا تو آؤ سنو کہانی دلائی والی کاشی جی کے دشاشمیت گھاٹ بس ناگن کر کے ایک منشی بڑی ویگرتہ کے ساتھ گدولیا کی طرف آ رہا تھا ایک ہاتھ میں ایک میلی سی طولیا میں لپیٹی ہوئی بھیگی دھوتی اور دوسرے میں سورتی کی گولیوں کی کئی ڈبیا اور سنگھنی کی ایک پڑیا تھی اس سمیہ دن کے گیارہ بجے تھے گدولیا کی بائی طرف جو گلی ہے اس کے بیتر ایک اور گلی ہے اس میں تھوڑی دور پر ایک ٹوٹے سے پرانے مکان میں وہ جا گوسا مکان کے پہلے کھنڈ میں بہت ادھیرہ تھا پر اوپر کی جگہ منشی کے واسو پہ ہوگی تھی نواغت مرش دھڑ دھڑاتا ہوا اوپر چڑ گیا وہاں ایک کوٹھلی میں اس نے ہاتھ کی چیزیں رکھ دی اور سیتہ سیتہ کہہ کر پکارنے لگا کیا ہے کہتی ہوئی ایک دس برس کی بالی کا آگ کھڑی ہوئی تب اس پرش نے کہا سیتہ ذرا اپنی بہن کو بلالاؤ اچھا کہہ کر سیتہ چلی گئی اور کچھ دیر میں ایک نبینہ استری آ کر اوپستھت ہوئی اسے دیکھتے ہی پرش نے کہا لو ہم لوگوں کو تو آج ہی جانا ہوگا اس بات کو سن کر ستری کچھ آششر یکت ہو کر جھنجلا کر بولی آج ہی جانا ہوگا یہ کیوں بھلا آج کسے جانا ہو سکے گا ایسا ہی تھا تو 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 صوبہ رہ بھائیہ سے کیوں کہہ جاتے تم تو جانتے ہی ہو کہ موہ سے کہہ دیا بس چھٹی ہو گئی لڑکی کبھی ویدہ کی ہوتی تو معلوم پڑتا آج تو کسی صورت میں جانا نہیں ہو سکتا تم آج کہتی ہو ہمیں تو ابھی جانا ہے بات یہ ہے کہ آج ہی نوال کشور کلکتے سے آ رہے ہیں آگرے سے اپنی نئی بہو کو بھی ساتھ لہ رہے ہیں سو انہوں نے ہمیں آج ہی جانے کے لیے اسرار کیا ہے ہم سب لوگ مغل سرائے سے ساتھ ہی الہابات چلیں گے ان کا تار مجھے گھر سے نکلتے ہی ملا اسی سے میں جھٹ نہا دھو کر لوٹ آیا ہوں بس اپ کرنا ہی کیا ہے کپڑا بپڑا جو کچھ ہو باند مون کر گھنٹے بھر میں کھاپی کر چلی چلو جب ہم تمہیں ویدہ کرانے آئی ہی ہیں تو کل کے بدلے آج ہی سہی ہاں یہ بات ہے نوال جو چاہے کر آوے کیا ایک ہی گاڑی میں نہ جانے سے دوستی میں بٹا لگ جائے گا اب تو کسی طرح رکو گے نہیں ضرور ہی ان کے ساتھ ہی جاؤ گے پر میں نے تو ناکو دم آ جائے گی کیوں کس بات سے ان کی ہسی سے اور کس سے ہسی تھٹا بھی راہ میں اچھی لگتی ہے ان کی ہسی مجھے نہیں بھاتی ایک روز میں چوک میں بیٹھی پوڑیا کاڑ رہی تھی کہ اتنے میں نہ جانے کہاں سے آ کر نوال چلانے لگے اے بوا اے بوا دیکھو تمہاری بہو پوڑیا کھا رہی ہے میں تو مارے شرم کے مر گئی ہاں بھا بی جی نے بات اڑا دی سہی وہ بولی کھانے پہننے کے لئے تو آئی ہیں پر مجھے ان کی ہسی بہت بری لگی بس اسی سے تم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہو اچھا چلو میں نوال سے کہہ دوں گا کہ یہ بیچاری تو کبھی روٹی رکھ تو کھاتی نہیں ہے پوڑی یوں کھانے لگی اتنا کہہ کر بنچی دھر کوٹری کے باہر چلے آئے اور بولے میں تمہارے بھائیہ کے پاس جاتا ہوں تم بھی رو رولا کر تیار ہو جانا اتنے سنتے ہی جان کی دے کہ آنکھیں بھر آئیں اور آسار ساون کی ایسی جھڑی لگ گئی کی کیا بتائیں بنچی دھر علاوات کے رہنے والے ہیں بنارس میں سسرال ہے ستری کو ودا کرانے آئے ہیں سسرال میں ایک سالے سالی اور ساس کے سوا اور کوئی نہیں ہے نوال کشور ان کے دور کے ناتے میں ممیرے بھائی ہیں پر دونوں میں مطرتہ کا خیال ادھک ہے دونوں میں بہت گہری مطرتہ ہے دونوں جیسے کی ایک جان دو کالب ہیں اسی دن بنچی دھر کا جانا ستھر ہو گیا سیتا بہن کے ساتھ جانے کے لئے رونے لگی ماں روتی دھوتی لڑکی کی ودا کی سامگری گھٹے کرنے لگی جان کی دے بھی روتی ہی روتی تیار ہونے لگی کوئی چیز بھولنے پر دھیمی آواز سے ماں کو یاد بھی دلاتی گئیں ایک بجنے پر سٹیشن جانے کا سمیں آیا اب گاڑی یا اککال آنے کون جائیں سسرال والوں کی عوستہ اب آگے کسی نہیں کہ دو چار نوکر چاکر ہر سمیں بنے رہیں سیتا کے باپ کے نر رہنے سے کام بگڑ گیا ہے پیسے والے کے ہاں نوکر چاکروں کے سیوا اور بھی دو چار خوشامدی گھیرے رہتے ہیں چوچے کو کون پوچھے ایک کہارن ہے سو بھی اس سمیں کہیں گئی ہے سالے رام کی طبیعت اچھی نہیں وہ ہر گھڑی بچھونے سے باتیں کرتے ہیں تس پر بھی آپ کہنے لگے کہ میں ہی دھیرے دھیرے جا کر کوئی سواری لے آتا ہوں نزدیک ہی تو ہے ونچیدر بولے نئے نئے تم کیوں تکلیف کروگے میں ہی جاتا ہوں جاتے جاتے ونچیدر بیچارنے لگے کہ سواری تو بھلے گھر کی استریوں کے بیٹھنے لائک نہیں ہوتی کیونکہ ایک تو اتنے اونچے پر چڑھنا پڑتا ہے اور دوسرے پرائے پورش کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے میں ایک پال کی گاڑی ہی کرلوں اس میں سب طرح کا آرام رہتا ہے پر جب گاڑی والے نے ڈیڑھ روپیہ کرایا مانگا تب بنچیدر نے کہا چلو ایک کا ہی سہی پہنچنے سے کام ہے کچھ نبل کی شور تو یہاں سے ساتھ ہے نہیں علاوان میں دیکھا جائے گا بنچیدر ایک کا لے آئے اور جو کچھ بھی اسباب تھا ایک کے پر رکھ کر آپ بھی بیٹھ گئے جانکی دہی بڑی بکلتا سے روتی ہوئی ایک کے پر جا بیٹھیں پر اہ استھر سنسار میں استھرتا کہا یہاں کچھ بھی استھر نہیں رہتا ایک کا جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا وہ ایسے جانکی کی رنائی بھی کم ہوتی گئی سکرال کے سٹیشن کے پاس پہنچتے پہنچتے جانکی اپنی آنکھیں اچھی طرح پہنچ چکی تھی دونوں چپ چاپ چلے جا رہے تھے کہ اچانک بنچیدر کی نظر اپنی دھوتی پر پڑی اور ارے ایک بات تو ہم بھولی گئے کہہ کر وہ پچتا سے اٹھے اکیے والے کے کان بچا کر جانکی جی نے پوچھا کی کیا ہوا جا کوئی ضروری چیز بھول آئے نہیں ایک دیشی دھوتی پہن کر آنا تھا سو بھول کر بلائیتی ہی پہن آئے نوال کٹر سو دیشی ہوئے ہیں نا وہ بنگالیوں سے بھی بڑھ گئے ہیں دیکھیں گے تو دو چار سنائے بھی نہ نہ مانیں گے اور بات بھی ٹھیک ہے نہاگ بلائیتی چیزیں مول لے کر کیوں روپے کی بربادی کی جائے دیشی لینے سے بھی دام لگے گا اسے ہی پر رہے گا تو دیش کے ہی میں جان کی زرہ بھوہیں ٹیڑی کر کے بولیں دھوتی تو دھوتی پہنے سے کام کیا یہ بری ہے اتنے میں سٹیشن کی کلیوں نے آگھیرا بنچی دھر ایک کلی کر کے چلے اتنے میں اکے والے نے کہا ادھر سے ٹکٹ لیتے جائیے پل کے اس پار تو ڈیوڑھے درجے کا ٹکٹ ملتا ہے بنچی دھر بیفر کر بولے اگر میں ڈیوڑھے درجے کا ہی ٹکٹ لوں تو اکے والا چپ ہو گیا اکے کی سواری دیکھ کر اس نے ایسا کہا یہ کہتے ہوئے بنچی دھر آگے بڑھ گئے یہ تھا سمیں ریل پر بیٹھ کر بنچی دھر راج گھاٹ پار کر کے مغل سرائے پہنچے وہاں پل لانک کر دوسرے پلیٹ فارم پر جا بیٹھے آپ نوال سے ملنے کی خوشی میں پلیٹ فارم کے اس چھوڑ سے اس چھوڑ تک ٹہلتے رہے دیکھتے دیکھتے گاڑی کا دھوان دکھلائی پڑا مسافر اپنی اپنی گھٹسی سمالنے لگے ریل دیوی بھی اپنی چال دھیمی کرتی ہوئی کم بھیرتا سے آخڑی ہوئی بنچی دھر ایک بار چلتی گاڑی میں ہی شروع سے آخیر تک دیکھ گئے پر نوال کا کہیں پتہ نہیں بنچی دھر پھر سب گاڑیوں کو دھورا گئے تہرا گئے بھی تر گھس گھس کر ایک ایک ڈبے کو دیکھا کہ تو نوال نہ ملے انت کو آپ کھجلا اٹھے اور سوچنے لگے کہ مجھے تو ویسی چھتھی لکھی اور آپ نہ آیا مجھے اچھا اولو بنایا اتھا جائیں گے کہاں بھیٹ ہونے پر سمجھ لوں گا سب سے ادھک سوچ تو اس بات کا تھا کہ جان کی سنے گی تو تانے پڑتا نہ مارے گی پر اب سوچنے کا سمیں نہیں ریل کی بات ٹھہری منچی دھر جھٹ گئے اور جان کی کو لاکر جرانی گاڑی میں بٹھا دیا وہ پوچھنے لگی نوال کی بہو کہاں ہیں وہ نہیں آئے کوئی اٹھکا ہو گیا کہہ کر آپ بغل والے کمرے میں جا بیٹھے ٹکٹ تو جوڑے کا تھا پر جوڑے درجے کا کمرہ کلکت سے آنے والے مسافروں سے بھرا تھا اس لیے تیسرے درجے میں بیٹھنا پڑا جس گاڑی میں منچی دھر بیٹھے تھے اس کے سب کمروں میں ملا کر کل دس بارہ ہی ستری پرش تھے سمیہ پر گاڑی چھوٹی نوال کی باتیں اور نا جانے کیا کیا آگر بگر سوچتے سوچتے گاڑی کئی سٹیشن پار کر کے مرزاپور پہنچی مرزاپور میں پیٹ رام کی شکایت شروع ہی اس نے سجھایا کی الہاباد پہنچنے میں ابھی دیری ہے چلنے کے جنجٹ میں اچھی طرح اس کی پوجا کیے بنا ہی منچی دھر نے منارس چھوڑا تھا اس لیے آپ جھٹ پلیٹفارم پر اور پانی کے بمبے سے ہاتھ مو دھو کر ایک خومچے والے سے تھوڑی سی تازی پوریاں اور مٹھائی لے کر نرالے میں بیٹ آپ نے انہیں ٹھکانے پہنچا دیا پیچھے سے جانکی کی سدھ آئی سوچا کی پہلے پوچھ لیں تب کچھ مول لیں گے کیونکہ اس ترییاں بہت نٹ کھٹ ہوتی ہیں وہ ریل پہ کھانا پسند نہیں کرتی پوچھنے پر وہی بات ہوئی تب بچی در لوٹ کر بچی در اپنے کمرے میں آ بیٹھے جیدی وہ چاہتے تو اس سمیہ ڈیوڑے میں بیٹھ جاتے کیونکہ اب بھیڑ کم ہو گئی تھی پر انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے کون بکھیڑا کرے بنچی در اپنے کمرے میں بیٹھے تو دو ایک مسافر ادھک دیکھ پڑے آگے والوں میں سے ایک آدھو تر بھی گیا تھا جو لوگ تھے سب تیسرے درزے کے یوگی جان پڑتے تھے ادھک سب بھی کوئی تھے تو بنچی دھری تھے ان کے کمرے کے پاس والے کمرے میں ایک بھلے گھر کی ستری بیٹھی تھی وہ بیچاری سر سے پیر تک اڑھے سر جھکائے ایک ہاتھ لمبا گونگٹ کارھے کپڑے کی گٹھری سی بنی بیٹھی تھی بنچی در نے سوچا ان کے سنگ والے بھدر پرشکی آنے پر ان کے ساتھ باتچیت کر کے سمیں بیتاویں گے ایک دو کر کے تیسری گھنٹی بجی تب وہ ستری کچھ اچ کچھا کر تھوڑا سا مو کھول جگلے کے باہر دیکھنے لگی جو ہی گاڑی چھوٹی وہ مانو کام سی اٹھی ریل کا دیلہ نے نہ تو ہوتا ہی نہیں تھا وہ تو ہو گیا تھا اب اس کو کسی کی کیا پروا وہ اپنی سوہاوی گتی سے چلنے لگی پلیٹ فارم پر بھیڑ بھی نہ تھی کے بیل دو چار آدمی ریل کی انتیم بدائی تک کھڑے تھے جب تک سٹیشن دکھلائی دیا تب تک وہ بیچاری باہر ہی دیکھتی رہی پھر ارس پشت سر سے رونے لگی اس کمرے میں تین چار پرولہ گرامی نستریاں بھی تھی ایک جو اس کے پاس ہی تھی کہنے لگی ارے انکر مرے تو نہیں آئی لین ہو دیکھو روول کرتا ان دوسری ارے دوسر گاڑی بیٹھا ہوئی ہیں پہلی دور بھو رہی یہ جنانی گاڑی تھوڑے ہے دوسری پھر بولی کہہ کر دوسری بھدر محلہ سے پوچھنے لگی کہ کاؤں گاں اتربو بیٹا مرزے پورا چڑھی ہونا اس کے جواب میں اس نے جو کہا وہ سن نہ سکی تب پہلی بولی ہٹ ہم پوچھلن ہم کا کہاں اتربو ہو آئیں الاباس دوسری بولی الاباس کاؤں گاں ہو گئی ہیں پہلی بولی بھائی ارے نائی چلنو پیاد جی ارے جہاں منائی مکرن جہاں اتنا ہائے جالا دوسری بولی بھائی پلا پیاد جی کہاں اے نا جانت تورے پنچ کے درم سے چار دائیں نہا چکی ہوئیں ایسا سومواری اور گھائیں دکا دکا لاغ رہا تا ان تورے کاسی جی نہائے گئے رہے پہلی بولی کہ آوے جائے کے سب آؤتے جاتا بٹلے باٹل پھونی سائت تو بیچارو بیپت میں نہ پڑل بٹلی ہم پنچہ ہیں راج گھاٹ ٹکس کٹاو لی موگل کے سرائے اتر لی دوسری بولی ایسا ایک دائیں ہم آوت رہیں ایک ملی اور ہم نے سنگے رہے دکا لاغ تسنیا پوٹر کے ملکوا اترے سے کی جڑتہی ہیں گڑیا جھ کھلی اب بھائیہ اگرا پھار پھار نریائے اے صاحب گڑیا کھڑی کر اے صاحب گڑیا تڑی کھڑی کر بھلا گڑیا دی ہنا آتی کہہ بھی کھڑی ہوئے پہلی بولی میرا روا جو ہے بڑی عجوبک رہل بھلا کیہو کہ چلائے سے ریلیو کھڑی ہولا اس کی اس بات پر کل کبرے والے ہس پڑے اب جتنے پورشتریہ تھیں ایک سے ایک انوکھی باتیں کہہ کر اپنے اپنے تجربے بیان کرنے لگیں بیچ بیچ میں اس اکیلی ابلا کی ستھیتی پر بھی دکھ پرکٹ کرتی جاتی تھی تیسری ستری بولی ٹکسیا پلے بائک نہ ہی اے صاحب گوا سنی تو کرکتے تائل مسلیہ ہائیں ارے یہ ہو تو نہ ہی کہ دور سے آوت رہ لے نا پھراغت کے بادے اوٹر لیں چوتھی بولی ہم تو ان کے سنگے کے آدمی کے دکھو نہ کیے گئے گئے ہیں تیسی بولی ہم دیکھ رہ لی ہو مجھے ایک ٹوپی دیلے رہ لیں اس طرح ان کی بے سیر پیر کی باتیں سنتے سنتے پنچی دھر اوب اٹھے تب وہ انسریوں سے کہنے لگے تم تو نہاک انہیں اور بھی ڈر آ رہی ہو ضرور علاباد تار گیا ہوگا اور دوسری گاڑی سے وہ بھی وہاں پہنچ جائیں گے میں بھی علاباد ہی جا رہا ہوں میرے سنگ بھی اسٹریہ ہیں جو ایسا ہی ہے تو دوسری گاڑی کے آنے تک میں اسٹیشن پر ہی ٹھہرا رہوں گا تم لوگوں میں سے یادی کوئی پریاغ اترے تو تھوڑی دیر کے لیے اسٹیشن پر ٹھہر جانا ان کو اکیلا چھوڑ دینا اوچت نہیں رہے گا یعنی پتہ معلوم ہو جائے گا تو میں انہیں ان کے ٹھہرنے کے ستان پر بھی پہنچا دوں گا بنشیدھر کی ان باتوں سے ان سٹریوں کی واقت دھارا دوسری اور بہچ گئی کوئی کوئی تو اس بیچاری کو سہرا ملتے دیکھ خوش ہوئے اور کوئی کوئی ناراض بھی ہوئے کیوں سو میں نہیں بتلا سکتا اس گالی میں جتنے منشتے سبھی نے اس وشہ میں کچھ نہ کچھ کہہ ڈالا تھا پچھلے کمرے میں کیول ایک ستری جو پھرانسیسی چھیٹ کی دلائی اوڑے اکیلے بیٹھی تھی کچھ نہیں بولی کبھی کبھی گھنگٹ کے بھیتر سے ایک آنکھ نکال کر بنشیدھر کی اور وہ تاکھ دیتی تھی اور سامنا ہو جانے پر پھر مو پھیر لیتی تھی بنشیدھر سوچنے لگے کہ یہ کیا بات ہے دیکھنے میں تو یہ بھلے گھر کی معلوم ہوتی ہیں پر آچرن اس کا اچھا نہیں ہے گاڑی علاباد کے پاس پہنچنے کو ہوئی بنشیدھر اس تھی کو دھیرت علا کر آگاش پاتال سوچنے لگے کہ بھائی یہ دیتار میں کوئی خبر نہ آئی ہوگی تو دوسری گاڑی تک سٹیشن بڑھر نہ پڑے گا اور جو اس سے بھی کوئی نہ آیا تو کیا کروں گا جو ہو گاڑی نینی سے چھوٹ گئی اب ساتھ کی ان اشکشت ستریوں نے پھر مو کھولا کہ بھائیہ جو کہو بینہ ٹکس کی آوت ہوئے تو اکھر کا سجا ہولا ارے وہ کائی نہ ہی چاہت رہا کہ میرا روکے تو بیٹھا دی لیں اور اپوہ تاؤن ٹکس لہی کے چال دی لیں کسی کسی آدمی نے تو یہاں تک دوڑ ماری کی کہ رات کو بنشیدھر اس کے زیور چھین کر رفو چکر ہو جائیں گے اس گاڑی میں ایک لاتھی والا بھی تھا اس نے کھلنم کھلا کہا کہا بابو جی کچھ ہمرو ساجہ اس کی بات پر بنشیدھر کروچ سے لال ہو گئے انہوں نے اسے خوب دھمکایا اس سمیں تو وہ چھپ ہو گیا پر یدی علاباد اترتا تو بنشیدھر سے بدلہ لیے بینا نہ رہتا بنشیدھر علاباد میں اترے ایک بڑھیا کو بھی وہیں اترنا تھا اس سے انہوں نے کہا کی ان کو بھی اپنے سمجھ اتار لو پھر اس بڑھیا کو اس طریقے پاس بٹھا کر آپ جانکی کو اتارنے گئے جانکی سے سبحال کہنے پر وہ بولی ارے جانے بھی دوں کس بکھیڑے میں پڑے ہو بنشیدھر نے نہ مانا جانکی کو اور اس بھدر مہیلہ کو ایک ٹھکانے بٹھا کر آپ سٹیشن ماستر کے پاس گئے بنشیدھر کے جاتے ہی وہ بڑھیا جسے انہوں نے رکھوالی کے لیے رکھ چھوڑا تھا کسی بہانے سے بھاگ گئی اب تو بنشیدھر بڑے سمجھس میں پڑے ٹکٹ کے لیے بکھیڑا ہوگا چونکہ وہ سٹری بے ٹکٹ ہے لوٹ کر آئے تو کسی کو نہ پایا ارے یہ سب کہاں گئی یہ کہہ کر وہ چاروں طرف دیکھنے لگے کہیں پتہ نہیں اس پر بنشیدھر گھبرائے آج کیسی بری سائٹ میں گھر سے نکلے کی ایک کے بعد ایک دوسری آفت میں پھستے چلے آ رہے ہیں اتنے میں اپنے سامنے اس جلائی والی کو سٹری کو آتے دیکھا تو تو ہی ان سٹریوں کو کہیں لے گئی ہے اتنا کہہ رہا تھا کہ دلائی سے مو کھول کر نوال کشور کھل کھلا اٹھے ارے یہ کیا سب تمہاری کرتوت ہے اب میں سمجھا کیسا گھجب تم نے کیا ہے ایسی ہسی مجھے نہیں اچھی لگتی معلوم ہوتا کہ وہ تمہاری بہو تھی اچھا تو وہ گئی کہاں وہ لوگ تو پال کی گاڑی میں بیٹھی ہیں تم بھی چلو نہیں میں سب حال سن لوں گا تب چلوں گا تمہارے ساتھ یہ تو کہو کہ تم مرزاپور میں کہاں سے آ نکلے مرزاپور نہیں میں تو کلکتے سے بلکہ مغل سرائے سے تمہارے ساتھ چلا رہا ہوں تم جب مغل سرائے میں میرے لئے چکر پہ چکر پہ چکر رہاتے تھے تب میں ڈیوڑے درجے میں اوپر والے بینچ پر بیٹھ کر تمہارا تواشا دیکھ رہا تھا پھر مرزاپور میں جب تم پیٹ کے دھنے میں لگے ہوتے ہیں میں تمہارے پاس سے نکل گیا پر تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں میں تمہاری گاڑی میں جا بیٹھا سوچا کہ تمہارے آنے پر پکٹ ہوں گا پھر تھوڑا اور دیکھ لیں کرتے کرتے یہاں تک نووت پہنچی اچھ آپ چلو جو ہوا اسے ماف کرو یہ سن بنچیدھر پرسند ہو گئے دونوں مطروں میں بڑے پریم سے باتچیت ہونے لگی بنچیدھر بولے میرے اوپر جو کچھ بیٹی سو بیٹی پر وہ بیچاری جو تمہارے سے گنوان کے ساتھ پہلی ہی بار ریل سے آ رہی تھی بہت تنگ ہوئی اسے تو تم نے ناحک رولایا بہت ہی ڈر گئی تھی نہیں جی ڈر کس بات کا تھا ہم تم دونوں گاڑی میں نہ تھے کیا ہاں پر جدی میں سٹیشن ماسٹر سے اطلاع کرتے تھا تو بکھیڑا کھڑا ہو جاتا آرے تو کیا میں مر تھوڑی گیا تھا چار ہاتھ کی دلائی کی بساتھ ہی کتنی اسی طرح بات چیت کرتے کرتے دونوں گاڑی کے پاس آئے دیکھا تو دونوں مطر ودھووں میں بھی خوب ہسی ہو رہی ہے جان کی کہہ رہی تھی ارے تم کیا جانو ان لوگوں کی ہسی ایسی ہی ہوتی ہے ہسی میں کسی کے پران بھی نکل جائے تو بھی انہیں دیا نہ آئے خیر دونوں مطر اپنی اپنی گھر والی کو لے کر رازی خوشی گھر پہنچے اور مجھے بھی ان کی یہ رام کہانی لکھنی سوی چھتی بھی لکھنی چھتی بھی لکھنی